وگر ادروائز وغیرہ لکھا جائے تو یہ اسٹیٹ ہی کے ذمہ دارے بنتی ہے کہ وہ اسلام کیصل تعلیمات پر عمل طرف کرائے ٹھیک ہے داری صاحب یہ جو اجتماعی اجتہات کی جب ہم بات کرتے ہیں جو عملی صورتیں ہیں اس کی طرف جب ہم آتے ہیں ایک ریاست کے تحت اگر یہ ادارہ اس طرح سے منظم ہونے لگے جس کے تحت آپ علماء کو بھی شریک کریں ماہرین علوم کو بھی شریک کریں اور پھر اس کے بعد ایک رائے قائم کریں اس کو ریاست کے اندر نفاظ کی شکل کیا اس کے علاوہ بھی کوئی ہے کہ پارلیمنٹ کی منظوری سے کوئی رائے کو اختیار کر لیا جائے جہاں تک ریاست کا تعلق ہے تو میں ابھی بھی یہ کہوں گا کہ ادارے بے شک بنیں بننے چاہییں اس کا فائدہ ہے اجتماعی اجتہات میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ دوسرے مکاتب کا درمیان میں آنے کا راستہ کھل جاتا ہے اگر ہم اپنے گھر میں بیٹھیں گے تو اپنے مکتب کے مطابق کریں گے لیکن جب میں آپ کی بات ہی نہیں سنوں گا تو مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا دیکھیں گفتگو میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی خامیوں کا پتہ لگتا ہے اپنی کمزوریوں کا پتہ لگتا ہے تو اجتماعی اجتہات میں یہ فائدہ ہے جہاں تک حکومت ہے حکومت بھی کریں ادارے بھی ہے اس وقت اسلامی نظیاتی کانسل ہے دوسرے ملکوں میں بھی ہے اس میں یہ پرابلم ضرور آتی ہے کہ اسٹیٹ کی جو مداخلت ہے دین میں مکتب کی امپلیمنٹیشن میں اس سے اب انکار نہیں کر سکتے کہ اسٹیٹ آج بڑے اچھے لوگ ہیں وہ بالکل عدالت کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں تمام مقاتب فکر کے علماء کو راستہ دیتے ہیں جو بھی اختلاف کرنے والے اس کو بھی اہمیت دیتے ہیں لیکن کل کو ایسا حکمران آ جائے جس کے کوئی ذاتی مفادات ہوں تو وہ اپنے مطابق اس ادارے کو ڈھالے گا لہذا اسٹیٹ اس کو اپنے ادارے بھی بنائے اپنی طور پر آپ کی بات سے پروگرام میں حضر خدمت ہوتے ہیں لیکن تھوڑی دیر کے بعد یہ جو بات ہو رہی تھے ابھی پارلیمنٹ کے اجتہات کی کہ وہ خاص موضوعات پر اجتہات کرے اور باس کولوما پر چھوڑ دے اس پر آپ کیا کہتے ہیں پارلیمنٹ کے حوالے سے جو یہ بات ہو رہی ہے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو پارلیمنٹ کے نمائندے ہیں آپ جب ان کو دوسرے ہر چیز میں انہیں اختیار دے رہے ہیں کہ آپ کا جو کچھ بھی ہے وہ ان کے ہاتھ میں قوانین جتنے بھی انہوں نے پاس کر رہے ہیں تو آپ اس میں ڈیفرینشیٹ نہیں کر سکتے کہ وہ دینی حکم ہے یا غیر دینی حکم ہے وہ پارلیمنٹ کے نمائندے ہی ہیں جنہوں نے جو موجودہ اجتہادات ہیں جس کو بھی انتخاب کرنا ہے پارلیمنٹ میں لانا ہے یہ سارا کا سارا اختیار انہیں کی پاس ہے اور اس سے ہم یہ توقع نہ کریں کہ کوئی حکم خدا واقعہ نافذ ہو جائے گا یا کوئی صحیح حکم بلکہ جس طرح دوسرے چیزوں میں پارلیمنٹ کے نمائندے غلطی کر سکتے ہیں اس میں بھی کر سکتے ہیں یہ رفع نزا کے لیے ہے ادھر وائز کوئی دوسری اگر اچھی پوسیبلیٹی ہے تو وہ سامنے لائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے تو اسی راستے کو اپنانا چاہیے اجتماعی اجتہاد میں میں ارز کروں اجتماعی اجتہاد کا جو ذکر آپ کر رہے ہیں پارلیمنٹ میں جو کم از کم پاکستان جیسے ملک میں جو پارلیمنٹ ہے اس میں تو مذہبی جماعتیں بھی ہیں جو الیکٹ ہو کے آتی ہیں اس وجہ سے اگر فرض کیجئے علماء الیکٹ ہو کے آ رہے ہیں اور وہ بھی اسی مجلس کا حصہ ہیں تو وہ ایک طرح سے رابری کر سکتے ہیں جب بھی اس قسم کی قانون سازی ہو پارلیمنٹ کرے تو وہ اپنا ویو پوائنٹ دے سکتے ہیں لیکن اگر مجارٹی کو وہ قابل قبول نہیں تو پھر لاب اس کی قابل بنے گا جو کہ مجارٹی کے بیسز پر ہوگا اس کے اندر گزارش ہے کہ اشتہاد کرنے کے لیے جو اپنے شرائط ہیں اگر ہم ان کا محلوظی خاتین ہی رکھیں گے تو یہ سارا نظام جائے یہ اپسٹ ہو جائے گا عدلیہ کا اپنے ایک سسٹم ہے آپ ایک میڈیکل سائنس کے مہر کے علاقے بٹھاتے ہیں آپ جج کے طور کے اوپر وہ بیڑا غرق کر دے گا سارا کے سارے فیصلوں کا اسی طرح ایک عدلیہ ایک جز صاحبہ ان کو بٹھا دیں آپ کسی انجنرنگ لائن کے اندر آ کر وہ تو ختم ہو جائے گا سارا سارا اس لیے اس مقننہ کے لیے زوری ہے کہ وہ افراد ہمارے معاشر کے اندر مقننہ کے اندر جو سیس جماعتیں وہ جاتی ہیں اس سے اختلاف نہیں ہو رہا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اجتہاد تو وہی کرے گا جو اس کی صلاحیت رکھتا ہے جو اس کے لیے کالیفائی کرتا ہے لیکن یہ کہ کس اجتہاد کو ریاست کا قانون بنایا جائے یہ فیصلہ مقرنہ ایک تو یہ ہے کہ آپ وہ دارے جو اسی کام کے لیے بنائے گئے ہیں ان کی سفارشات قبول کریں آپ جو اسلام کے روشنے گندوں پہ پیش کریں ایک بات یہ اور دوسری بات یہ کہ وہ جو کچھ بنے کا قانون سازی ہوگی وہ سوادع آزم کے تبار سے ہوگی اتبیر سوادع آزم حضور کا فرمان ہے جو مجارٹی کہتے ہیں